یہ کہانی ایک بچی کی ہے بچے جو باغوں کے پھول ہوا کرتے ہیں خوبصورت اور مصوم سوچ کے متحمل نیک خواب سجانے والے گاؤں میں ایک چھوٹی بچی جس کا نام مشل تھا کھیلتی کورتی روز اپنی علاقے میں مجود ایک باغ جو پھولوں اور جولوں سے برا نہیں تھا بلکہ وہاں صرف ایک ہی جولہ تھا جہاں سارے بچے کتار در کتار جولے کا انتظار کر کے لطف اندوز ہوتے اور مشل بھی روز سکول سے واپسی پر جولہ لینے جاتی کچھ دن بعد ایک موٹا لڑکا باغ میں جولہ لینے آ گیا اور کسی کو جگہ نہ دیتا مشل اپنی دوستوں کے ساتھ روز کی طرح آدھ بھی بہت پوجوشی سے جولہ جولنے کا انتظار کر رہی تھی وہ جولہ بہت خوبصورت تھا وہ بیٹنے والوں کو اسمان کی بلندیوں تک لے جاتا مقتصر یہ کہ وہ ایک جولنے والا جولہ تھا اور وہ جولہ اس موٹے بچے کے بے دنگے استعمال سے ٹوٹ گیا سب حیرت سے اس ٹوٹے ہوئے آخری جولے کو دیکھ رہے تھے جو وہاں کے بچوں کے لئے کھیلنے کی واحد خوشی تھی سب بچے اپنے گھر لوٹ گئے لیکن مشل وہاں بیٹھی روتی رہی بہت دیر تک جب شام کو وہ گھر جانے کو اٹھی تو اسے اپنی دندلی آنکھوں کے پیچھے سے اس نے ایک پھول دیکھا وہ پھول سیاہ رنگ کا تھا گالبن وہ آج سے پہلے وہاں نہیں تھا وہ اپنی جگہ پر کھڑی حیرت سے اس خوبصورت سیاہ جادوی پھول کو دیکھنے میں مگن تھی اور جولے کے ٹوٹ جانے کے دکھ کو بھول چکی تھی اس نے ایک ادم باگ کے داہنے کونے کی طرح بڑھایا جہاں مرجائی ہوئی جاڑیوں کے درمیان وہ پھول کھلا تھا اس نے اس پھول کو اس گندی جگہ سے کھیڑ کر باگ کے درمیان میں مجود درخت کے پاس بو دیا جہاں دوب پڑتی تھی اور خوشی خوشی گھر چلی گئی رات جب وہ سوئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ رات بارش ہوتی رہی اور اس کا پھول مرجا گیا صبح سکول جانے سے پہلے وہ اس جادوی سیاہ پھول کو دیکھنے گئی اور اس کا خواب ست ثابت ہوا وہ پھول مرجا گیا تھا اور تیز بارش کی وجہ سے اس نے اللہ سے اس پھول کی زنگی کی دعا کی اور دعا قبول ہو گئی مشر روز اس کی دیکھ پال کرتی اور پھر ایک رات اس نے پھر خواب دیکھا اس پھول کا قد لمبا اور مزید شاکھیں بھی نکل آئی تھی وہ خوبصورت جولوں سے بڑا پڑا تھا وہ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں جولوں سے بڑا پڑا تھا بہت پیارے اور خوبصورت جولوں سے صبح اٹھ کر وہ خوشی سے باغ میں باغتی گئی کاش یہ خواب سچ ہو جائے اور وہ خواب واقعی سچ ہو گیا سب بچے اسی کا انتظار کر رہے تھے سب کی خوشی کی انتہانہ تھی سب بہت خوشی سے اس جادوی پھول سے لگے جولوں کے ساتھ کھیلتے اور خوش ہوتے رہے پیارے بچوں اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ دعا کرنی چاہیے اور خواب دیکھنے چاہیے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے آپ بھی دعا کریں اگر آپ کو کچھ چاہیے اور یقین سے کریں اور مسکرائیں آپ کو کچھ چاہیے آپ کو کچھ چاہیے